بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ویلکم فرینٹ میں ہوں شاہب اسلام ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیو چینل پر اور آج کی اس ویڈیو میں میکروسوفٹ ایکسل کے اندر میں آپ کو ایک میجک ٹرک بتانے جا رہا ہوں اور اس کو یوز کرتے ہوئے فٹا فٹ سے ایکسل میں کس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو بہت حیل ملے گی تو آئیے آج کی اس کلاس کے سٹارٹ کرتے ہیں میکروسوفٹ ایکسل کو اپن کر رہا ہوا یہاں کچھ سب سے پہلے جو ایک فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں کچھ ویلیو میں نے ٹائپ کری آلٹر ایکول سم کے لیے شورٹ کٹ کی ہوتی ہے پھر نیکسٹ ویلیو میں انٹر کر رہا ہوں اور نیکسٹ ویلیو انٹر کرنے کے بعد اس کو بھی آلٹر ایکول کر رہا ہوں اگر فرض کر لیں ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ یہاں فارمولا دو جگہ ہم نے اپلائی کر رہا ہے یہاں اور اس جگہ پہ اب ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ الگ سیل میں ہمیں ڈسپلی کر کے لکھا ہوا پتہ چلے یا لکھا ہوا آ جائے فارمولا جن سیل میں ہے یس اور نہیں ہے تو نو تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہے ہمیں کہ فارمولا کن سیل کے اندر آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ لگائیں گے ایکول اس فارمولا ٹائپ کریں گے فرس سیل میں آ کے ایکول آئی ایس ٹائپ کریں گے اس کے ساتھ ہی دیکھیں اس سے شروع ہونے والے جتنے بھی فارمولے ہوں گے وہ لکھے ہوئے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سبھی فارمولے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا میں آنے والی جو ویڈیو ہوں گی اس کے اندر تھوڑی تھوڑی جو ویڈیو ہوں گی وہ کور کرتے رہیں گے اس طرح سے فارمولوں کی اور جو بیسک سیریز ہے وہ اور انٹرمیڈیٹ اور ایکڈوانس وہ سب بھی چڑھ رہی ہیں اور مایکروسوپ وٹ کی بھی انشاءاللہ سیریز چل رہی ہے اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد دوسرے گرافکس کے سافٹر کے اوپر آئیں گے تو اس فارمولے کے بعد سیلیک کر رہا میں نے یعنی ڈاؤن ایرو یوز کریں گے ڈاؤن ایرو سے اس فارمولا ہائلائٹ ہو جائے گا یہاں سے ٹیپ کی بورڈ سے پریس بریکٹ اوون کیا ریفرنس ہم نے کہا اس سیل کو چیک کریں میں نے جس میں ویلیو فسٹ ٹائپ کری ہے یعنی میرے پاس اس کا سیل ایڈریس جو ہے وہ اے تھیری آ رہا ہے تو اے تھیری سیلیک کر کے بریکٹ کلوز کیا انٹر کر رہا ہے فالس فالس کا مطلب ہوتا ہے نہیں اور ٹو کا مطلب صحیح تو یہاں پر فالس آ رہا ہے یعنی اس کے اندر فارمولا نہیں ہے سیمپل ویلیو ہے تو اس کے لیے ہم شفٹ کے ساتھ ڈاؤن سیلیکشن منا رہے ہیں اور کنٹرول ڈی جیسی ہی کنٹرول ڈی کریں گے تو یہاں دیکھیں جہاں ہمارے پاس فارمولا ہوگا ادھر ٹو لکھا ہو آ جائے گا اور جس میں ویلی ہوگی وہاں فالس لکھا ہو آ جائے گا اب اسی طرح میں چاہ رہا ہوں کہ جہاں ٹو ہے وہ کلر سے ہائلائٹ ہو کر آ جائے تو آل سیلیکشن منائی ہوئی ہے اور اس کے لیے ہماری جو مدد کرتا ہے وہ کنڈیشنل فارمیٹنگ اوپشن ہوتا ہے کوئی بھی دیٹا کے اندر سے ہم سیل جو ہائلائٹ کرنا چاہ رہے ہوتا ہے گریٹر دین مینیمم یا کوئی خاص ٹیکس وغیرہ جو لکھا ہو ہے اس کے لیے کنڈیشنل فارمیٹنگ ہوتی ہے کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جائیں گے ہائلائٹ سیل رول میں جائیں گے اور یہاں کریں گے ایک وال ٹو لیکن ایک چیز یہاں دیکھ لیں پہلے ایک وال ٹو سے یہاں جو ہے سمام سیلیکشن بنی بھی ہونی چاہیے جس پر کنڈیشنل فارمیٹنگ اپلائی کر رہے ہیں اس کے بعد ہائلائٹ سیل رول بھائیں گے ایک وال ٹو اور یہاں پر آپ ٹرو ٹائپ کریں گے جو بھی یعنی آپ ٹیکس کو ہائلائٹ کرانا چاہ رہے ہیں ڈیٹا کے اندر سے سیلیکشن جس کی بنائی ہوئی ہے وہ ٹیکس آپ ادھر لکھیں گے اور یہاں ٹرو کو مجھے ہائلائٹ کرنا تھا تاکہ پتا چلے کہاں کہاں کون سی ویلیو میں فارمولے لگے ہوئے ہیں اور اس کی جو فارمیٹنگ ہے وہ آپ یہاں سے دے سکتے ہیں کسٹم ٹیکس رائٹ گرین اپنی مرضی سے دینا ہے تو کسٹم جیسی کسٹم کریں گے گلگ سے ڈیالوک بوکس آ جائے گا فیل کرنا ہے تو آپ فیل کلر میں نے کہا اس طرح سے ہو جائے جہاں پر فارمولے ٹرو لکھا بار ہے اس کا فارن کلر جو ہے فارن کے ٹیپ میں آیا اور یہاں سے میں نے کہا فارن کلر وائٹ ہو جائے اور اوکے کیا آپ دیکھیں وہی جو کلر میں نے کنڈیشنل سے سیٹ کیا مدد اس طرح سے میں نے ڈیٹا کے اندر سے اپنی مرضی کے یعنی جو سیل چاہ رہا تھا جس طرح سے ہائلائٹ کرنا ہے وہ ایک اس فارمولے کی مدد سے اور دوسرا کنڈیشنل فارمیٹنگ کے مدد سے ڈیٹا کو ہائلائٹ کر لیا ہے اور یہی اپشن کسی بھی ڈیٹا کے اندر سے آپ کسی بھی ڈیٹا کو ہائلائٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں فارمولا اور یہی دوسرے اگر اگر ایک زیمپل کی بات کریں جیسے میں چاہ رہا ہوں کہ اس فارمولے سے ہم نے فالس اور ٹرو کا اندر انسر رکھا ہے یہی چیز اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ یاس یا نو اکی یا نوٹ اکی سے ہے تو پھر سیمپل اف لوجیکل کنڈیشن جو ہوگی وہ یہاں پر سیٹ کریں گے ایک اور دوسرا طریقہ دیکھ لیں ایکول اف فارمولا جو ہوتا ہے لوجیکل فارمولا ہوتا ہے جو ٹرو اور فالس میں ہمیں انسر کرتا ہے تو یہاں میں نے الگ سیل میں میں نے کہا ادھر یاس یا نو لکھا با جائے جیسے ٹرو اور فالس اسی کا ایک دوسرا ایڈیا ہے تو بریکٹ اوپن کریں گے اف بریکٹ اوپن کے بعد لوجیکل ٹیکس میں نے کہا اس ویلیو کو اے تھری کے اندر جو ویلیو ہے یہ چیک کریں سوری اے تھری نہیں ایکول اف بریکٹ اوپن اور اس کے ساتھ یہاں فارمولا جو اس فارمولا ہم نے پہلے سیکنڈ کولم میں لگایا تھا وہی فارمولا اف کے ساتھ یوز کریں گے اف بریکٹ اوپن اس فارمولا بریکٹ اوپن اب ہم سلیک کریں گے فرس سیل جس میں ویلیو آ رہی ہے اے تھری اور اس کے بعد بریکٹ کیلوز یعنی اس فارمولے کو ہم نے کہا کہ اس سیل کو چیک کریں یہ فارمولا ہے اب اف لوجیکل کنڈیشن ہم نے اس فارمولا بتایا اسے اور ریکٹ کلوز تو لوجیکل کنڈیشن بن گئی جیسی کاما کلک کروں گا دیکھیں ویلی اف ٹرو پہ آ جائے گی سلیکشن یعنی کیا انسر چاہیے اگر یہ فارمولا ہوسائل کے اندر تو جو بھی لوجیکل کنڈیشن پہلے بھی میں نے شہاب اسلام یوٹیوب چینل پہ آپ کو بتایا ہے کہ لوجیکل فارمولا جب بھی ہم کوئی ٹرو یا فالس کنڈیشن دیتے ہیں تو انواٹیٹ کاما کے اندر ٹائپ کرتے ہیں جو بھی ٹرو اور فالس میں کنڈیشن دی جاتی ہے تو کاما کے بعد آپ انواٹیٹ کاما سلیکٹ کریں گے انٹر کے برابر میں شفٹ کے ساتھ بٹن پریس اور پھر میں نے کہا یہاں پر آپ یس لکھاوا دکھا ہے پھر انواٹیٹ کاما ابھی دیکھیں ٹرو پہ ہی ہے سلیکشن ہماری جیسی ٹرو کنڈیشن ہم نے بتایا انواٹیٹ کاما بند اور کاما لگوں گا تو فالس سلیکشن ہو جائے گی اب فالس بولڈ ہو گیا یعنی فالس بتائیے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے تو ہم نے کہا فالس کنڈیشن نو ہو جائے پھر انواٹیٹ کاما اور بریکٹ لاسٹ میں کلوس تو یہ پورا جو فارمولا تھا اس فارمولا ہم نے اف کے ساتھ یوز کیا اور اف کنڈیشن جو ہوتی ہے لوجیکل کنڈیشن کہلاتی ہے ایکسل کے اندر جس کا یوز کرتے ہوئے ہم اپنے آن ویڈ جو آنسر پرینٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ لکھا ہوا ہم ٹرو اور فالس میں دے سکتے ہیں اور جب ڈریک کریں گے تو جہاں وہ کنڈیشن ہوگی ٹرو دے گا اور اگر نہیں ہوگی تو فالس کنڈیشن دے گا تو بریکٹ کلوس کے بعد انٹر کیا نو یعنی فالس کا مطلب میں نے کہا تھا نو اور ٹرو کا مطلب ہوتا ہے یا جب آپ اس کو ڈریک کریں گے تو جہاں یہ ہوگا وہاں یس فارمولا اور جہاں نہیں ہوگا وہاں پر نو آ جائے گا تو یہ بھی ایک طریقہ اور ٹیکنیک ہے اس طرح سے سیلز کو ہائیلائٹ کر کے دیکھنے کے لیے یا پھر فارمولے کی مدد سے لکھا وہاں پرنٹ کرنا ہے اگر آپ کو جہاں جہاں جن سیل میں فارمولا ہوگا وہاں پر آپ اس طرح سے اس اور فارمولا اور اف کنڈیشن کا ہاں یوز کر سکتا ہے اسی کے ساتھ دوسرا ایک آپشن جو ہے وہ جسٹیفائی ہوتا ہے کوئی بھی ٹیکس اگر آپ نے لکھا ہوئے اب وہ ڈریک کر دیا میں نے کولم کے اندر ہم نے لکھا ہوئے اور اس کو میں بڑا کر کے چاروں ایکسیل کے اندر شفٹ ہو جائیں تمام تو اس کو بڑا کریں بڑا کرنے کے بعد یہاں دیا ہوئے ہمیں ایڈیٹنگ موڈ میں فیل سیکشن فیل سیکشن کے اوپر جائیں گے فیل سیکشن میں جانے ہوں اس کو آگذینر کے بعد یہاں پر ہے جسٹیفائی لیکن ایک چیز یہ دیکھیں کہ ہی سیکشن یہاں بنی بھی ہونی چاہیے جو ٹیکس آپ کو ٹیکس میں شفٹ کرنا Declaration بنی بھی ہونی چاہیے جیسی جسٹیفائی کلک کریں گے تمام وہ ایک revival کولم سے där نہیں چاہیے تمام ٹیکس اور اسی طرح نارمل کرنا اس کو دوبارہ سے تو سیکش کریں سیکھ کرنے کے بعد دوبارہ کے بارے اúngان میں جائیں تو دوبارہ سیل سا اس کو اگر آپ کولم میں شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سلیک کر کے جسٹیفائی کلک کریں گے تیسرا اور تھرڈ اوپشن ہے سیل ٹو سیل لنک اب جیسے میں یہاں کوئی ویلیو لکھ رہا ہوں چاہ رہا ہوں گے دوسرے سیل میں بھی اس کا لنک چلتا رہے ساتھ ساتھ تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے جس جگہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ لنک کو اس سیل پہ جائیں ایکول لگائیں یہ آپ شیٹ ٹو شیٹ بھی کر سکتے ہیں ایکول کے بعد سیل کلک اور ڈیریک انٹر تو یہاں جو ٹیکس یا ویلیو آپ لکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی وہ چیز ایڈ ہوتی رہے گی اس کو جو آپ نے ایکول کے بعد سیل کلک کر رہا ہے جہاں تک یہ ڈیٹ آپ کو بنانا ہے وہاں تک اس سیل کو بھی آپ ڈریک کریں گے تو جو بھی چینجز آپ اس سیل میں کر رہے ہیں وہاں پر بھی وہی چینجز آپ کو نظر آئے گی تو یہ سیل ٹو سیل لنک کہلاتا ہے اسی طرح اگر آپ ٹیکس ٹو ٹیکس لنک کرنا چاہ رہے ہیں یا نمبر ٹو نمبر لنک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں جیسے میں کچھ ویلیو لکھ رہا ہوں اور کچھ ٹیکس لکھ رہا ہوں تو یہاں پر صرف نمبر ٹو نمبر کے لیے ان سیلیکٹ سیل انٹر اور ڈریک کنٹرول ڈ تو یہاں ٹیکس کا لنک نہیں آئے گا اور یہاں جو ہوگا وہ صرف نمبر کا لنک بنے گا اور اسی طرح اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ٹیکس ٹو ٹیکس لنک ہو نمبر کا لنک نہیں ہو تو کوئی بھی ٹیکس آپ نے لکھا اس کے ساتھ دے دیں ایک والٹی بریکٹ اوپن سیلیکٹ ٹیکس انٹر اور ڈریک اب ادھر اگر ہم کوئی ٹیکس انٹری کرتے ہیں تو وہ وہاں پر آلاؤ نہیں ہوگا بلینگ ہو جائے گا اور اسی چیزوں کو جیسے ہم نے ایک شیٹ پر ملٹی پرپس کام کیا ہر جگہ کچھ ٹیکس ہے کچھ آپشنز کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ آپشن بتائیں جیسے ٹیکس کا فارمولا یوز کر رہا ہے ٹی اور ن کا نمبر اور ڈریک ایکول اور یہاں اس اور اف اور یہاں پر کنڈیشنل تو انہی سب کو چیک کرنے کے لیے کہا کن سال میں فارمولا ہمارے صاحب نے پرنٹ ہو کر آ جائیں فارمولا مینیو کے اندر جائیں گے فارمولا مینیو کے اوپر کلک کریں گے یہاں اور یہاں دیا ہو آپ کو شو فارمولا جیسی ہی شو فارمولا پر کلک کرتے ہیں تو یہاں جہاں ہمارے فارمولے ہوں گے جن سیل میں وہ سارے ہمارے سامنے پرنٹ ہو کر آ جائیں گے مطلب اسکرین کے اوپر شو ہو جاتے ہیں تو فارمولے آل ایکسل میں دیکھنے کے لیے جن جن جگہ آپ نے فارمولے یوز کیے یا کسی بھی نے بھی کوئی کام کیا وہ ہوگا پہلے سے ایکسل گندہ تو اس کو شو کرنے کے لیے آپ شو فارمولے ایک آپشن پر کلک کرتے ہیں اور نارمل لانے کے لیے فارمولے چیک کر لیا آپ نے کمپلیٹ دیکھ لیا پوری شیٹ کو آپ جہاں پہ بھی دیکھیں سے ٹی اے اور این کا فارمولہ آپ نے یوز کر رہا ہے اس کو کلیر کرنا ہے دوبارہ سے اسی آپشن کے اوپر کلک تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کی پریکٹس کریں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں شیئر کر رہے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں میکروسوفٹ ایکسل ایڈوانس ایمیس آفیس اور ایڈوانس ایکسل تو ان کے لیے کافی انشاءاللہ اس چینل سے پلیٹ فارم سے ان کے ہیلپ ہو جائے گی اپنا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ